تو مووی کے شروعات میں ہم ایک ہائی چیک پلین کو دیکھتے ہیں جسے کوئی زخمی آدمی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں پائلٹ نہیں ہوتا وہاں پر آرمی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس پلین کے لینڈ ہونے کا فیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پلین کا ایکزٹ ڈور کھلا ہوتا ہے جس میں سے ایک بچہ باہر آتا ہے وہ کافی ڈرہ ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا ٹیڈی بیر بھی تھا اس سے کافی کچھ پوچھا جاتا ہے لیکن وہ بچہ ڈھر کے مارے کچھ پر نہیں بول پاتا جیسے وہ کسی شوک میں ہے اور کافی اتاس ہو اب یہاں پر ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جو کہ اسی بچے کے بارے میں ہے اس بچے کا نام ایلیس ہوتا ہے اس کی مدر یو کیمیا کی پیشنٹ ہوتی ہیں وہ لوگ کسی اور کنٹری جانے کا پلینٹ کری ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایلیس کی مدر کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا اب ایلیس اپنا سارا سامان لے کے گھر میں پہلے ہی نکل آتا ہے تاکہ وہ جل دیرورت پہنچ سکے اور اپنا سامان چیک کروا سکے جبکہ اس کی مدر کچھ ٹائم بعد اپنی میڈیسنز لے کر وہاں پر پہنچتی ہیں جن کی چیکنگ بھی ہوتی ہے اب ادھر ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام فرید ہوتا ہے وہ ایلیس کی مدد کرتا ہے کیونکہ ایلیس ایک اچھا بچہ تھا اور ابھی وہ اکیلا بھی تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلین چل پڑتا ہے یعنی ٹیک آف کر جاتا ہے ایلیس کی مدد کافی اداس دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے پاس ہی کچھ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب وہ ایلیس کے فاضر یعنی اپنے ہسپن کے ساتھ بہت خوش تھیں اور وہ تینوں ایک اچھی زندگے گزار رہے تھے لیکن ایک رات کسی جگہ پر جاتے ہوئے راستے میں ان کی گاڑے خراب ہو گئی تو ان کے ہسپنٹ ہیلپ مانگنے ادھر ادھر گئی لیکن اس کے بعد وہ لوٹے ہی نہیں جس کو یاد کر کے ایلیس کی مدد کافی اداس ہو جاتی ہیں اب ہم واپس سے پلین کا سین دیکھتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا میس سیپ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ پلین اب ہائیچیکٹ ہوتا ہے تب ہی ہم یہاں پر ان شئی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہائیچیکرز تھے جس میں سے ایک تو اس پلین کا سیکنڈ بائی لیڈی تھا ایک بالٹ آدمی تھا اور ایک ایسا آدمی جس کو بہت جلدی غصہ آ جائے کرتا تھا اور اسے لوگ سائی کو بھی کہتے تھے اور باقی تین لوگ اور بھی اب ایلیس کیونکہ کافی کلیور پر جاتا تھا تو وہ درنے کی بجائے میپ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پلین میں ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ ایزیلی چھپ سکتا ہے تو وہ وہاں بھاگ کر جاتا ہے لیکن اس کی مددر اسے روپنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہیں ایلیس بہت زیادہ رونے لگتا ہے تو ہائی جائے کرسے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا اگر تم لوگ یہاں سے بھاگ کرنا چاہتے ہیں تو تمہاری ماں ابھی زندہ ہوتی تو اس وجہ سے اگر اپنی جان پیاری ہے تو ویسے ہی کرو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایلیس کافی در جاتا ہے اب ادھر پھر سے ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جب اس ٹریپ پر ایلیس کے فاتر کافی دیر سے واپس نہیں آئے ہوتے تو ایلیس کی مدر پریشان ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کو دونتے ہوئے جاتی ہیں تو وہ سیدھا ایک گھر میں پہنچتی ہیں جہاں وہ ان کو اپنے ہسپنٹ کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے جاتی ہیں سٹیرز پر بھی کچھ خون ہوتا ہے جو کہ انہیں کی ہسپنٹ کیا تھا یعنی ایلیس کے فاتر کا اس سے پہلے کہ وہ نیچے جاتی پیچھے سے ان کو کوئی فیمپائر دیکھ لیتا ہے اور وہ ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ بھی اس فیمپائر کو دیکھے کافی زیادہ ٹر جاتی ہیں اور اب جیسے ہی نیچے اترتی ہیں تو وہ جو اپنے سامنے دیکھتی ہیں اس کو دیکھ کر اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں پاسکتی کیونکہ وہ ان کے ہسپنٹ کی ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے جن کو بروٹل یعنی بہت بری طریقے سے ان کا مردر کر دیا جاتا ہے اب وہ نوز کہ جو فیمپائر یہاں پر ہے اس نے ان کو مارا ہو ایلیس بھی اپنے مدر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک سراغ سے ویمپائر اندر آ رہا ہوتا ہے ایلیس کی مدر فرید ہو جاتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے لیکن تب ہی لگی لی وہاں دن ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی سے وہ ویمپائر چل جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویمپائر ایلیس کی مدر کے ہاتھ پر کٹ چکا تھا تو اس سے اب ہمیں پریزن کی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ایلیس کی مدر کو لیکیمیا نہیں تھا بلکہ وہ خود ایک ویمپائر تھی اور اسی لئے انہوں نے ایلیس کو پہلے ائرپورٹ بھیجا تاکہ جب دن ختم ہو اور تھوڑی رات ہو تب وہ باہر نکل سکے اور جب وہ دوسرے کنٹری پہنچے تب بھی وہاں پر رات ہو چکی ہو اب ایلیس کی مدر کیونکہ ویمپائر تھی تو یہاں پر وہ بلٹ لکنے کی وجہ سے مری نہیں تھی وہ جہاز کے نیچے جاتی ہے جہاں پر کچھ سمان اور پیٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں پر دو ڈوگز ہوتے ہیں یہاں پر ایلیس کی مدر کو بلٹ چاہیے تھا تاکہ وہ ہوت کو ہیل کر باتی تو وہاں ایک ڈوگ کو مار کر اس کا خون پی لیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ہائی جائے کر آ جاتا ہے جو کہ انہیں چھے لوگوں میں سے تھا ایلیس کی مدر اسے بھی مار دیتی ہے اور اس کا خون بھی پی لیتی ہے یہاں پر وہ ہیل ہونے لگتی ہے اور ایلیس کو لے کے پائلٹ کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے ریکویسٹ کر سکے کہ وہ پلین کو مور دے لیکن دیکھتی ہے کہ وہ پائلٹ تو کب کا مر چکا ہے اور پلین آٹو پائلٹ پر ہے اب ہائی جائکرز کو صرف اسی لیے یامر بھیجا گیا تھا تاکہ یہ پلین کو اڑا دیں اور خود یہ لوگ چھم کر کے اپنے آپ کو بچانے والے تھے تو جیسی لوگ جانے والے ہوتے ہیں تو ایلیس کی موم باہر آتی ہیں اور باقی سب پیسنجرز کو بتاتی ہیں کہ یہاں کا پائلٹ مر چکا ہے کہ ایامر کوئی ہے جس کو پلین چلانا آتا ہو تو ایک لڑکا باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پلین اڑا سکتا ہوں ایلیس کی مدر اور وہ پائلٹ سیکشن میں جاتے ہیں لیکن ہائی جائکرز ایلیس کی مدر کے آواز سن کے واپس آ جاتے ہیں ایک ہائی جائکر دوبارہ سے اس کی طرف اسے مارنے آتا ہے لیکن ایلیس کی مدر اس کی گردن پر کاٹ لیتی ہے یہ وہی پالٹ آئی جائکر ہوتا ہے وہ بھی اف ایمپائر میں بدلنے لگتا ہے لیکن ایلیس کی مدر اس کے پیٹنس ٹیپ کر کے اسے مار ڈال دی ہیں اب ہم ایلیس کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ پھر سے اپنے باسٹ کو سوچ رہی ہوتی ہیں اور اپنی میڈیسنز لینے لگتی ہیں ان کے باسٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ہسپن کی ڈیٹ کے بعد زندگی کافی مشکل ہو چکی تھی اور اب کیونکہ وہ ایک ویمپائر تھیں تو وہ ہمیشہ رات میں ہی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی کیونکہ ایلیس ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے لیے کافی زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی یہ ٹائم ان کے لیے کافی ٹف تھا تو وہ دوبارہ سے اسی گھر میں جاتی ہیں جہاں پر انہیں وہ ویمپائر دکھا تھا اور اسے انہوں کو کاتا تھا تو وہاں پر اس ویمپائر کا ڈیٹ ہوتا ہے جو کہ ایلیس کی مدر پر اپنی گن پوائنٹ کر لیتا ہے یہیں برسین کٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم پلین کے نیچے ان ہائچائکرز کو دیکھتے ہیں جو کہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہو نہ ہو وہ ایلیس کی مدر کو مار کری رہیں گے کیونکہ سائیکو ہائچائکروں نے بتا چکا ہوتا ہے کہ یہ عورت ویمپائر ہے اور ہمیں بھی مار سکتی ہے اب ایلیس یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور اپنی مدر کو بچانے جاتا ہے لیکن وہ لڑکا جو کہ پلین کو کنٹرول کر رہا تھا ان ہائچائکرز کو دیکھ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے تب ہی وہ سائیکو ہائچائکر آتا ہے اور ایلیس کی مدر کی باڈی سے تھوڑا خون نکالتا ہے تاکہ وہ تڑپ کر مر سکے جب اسے خون نہ مل پائے ایلیس اس آدمے پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے بلدی سے گولی چل جاتی ہے اور پلین کی کھڑکی پر لگتی ہے جس سے ائر پریشر خراب ہونے لگتا ہے اور اکسیجن لیول کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اگر پلین انہوں نے نیچے نہ کیا تو اکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے یہ سب بھی دس منٹ کے اندر اندر مارے جائیں گے اور اسی وجہ سے وہ لڑکا جو کہ پلین کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہیں پر مر جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سائیکو ہائی جائکر اس پلین کو کنٹرول کرنا لگتا ہے اور نیچے لینڈ کر لیتا ہے لیکن تب ہی ایلیس کی مدر اس پر الکوہل ڈال کر اسے آنکھ لگا دیتی ہے جس سے وہ چلنے لگتا ہے اور یہ فیمپائرز کون کی کمی کی وجہ سے یہاں چل کر ہی مر سکتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر اور ہائی جائکرز آتے ہیں اور اسے بچھا لیتے ہیں آنکھ کو بوجھا کر تو اب ایلیس کی مدر اوپر جانے لگتی ہے اور جب سب پیسنجرز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فیمپائر ہے تو وہ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور انہی کے پاؤں کے نیچے ایک گوڑی عورت آ کر مر جاتی ہے ادھر ہائی جائکرز میں سے دو ہائی جائکرز کو وہی سائیکو ہائی جائکر جو کہ فیمپائر بن چکا ہے کاٹ لیتا ہے تو ایلیس کی مدر انہیں وہیں پر بند کر دیتی ہے اب یہاں پر سارے پیسنجرز کافر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ وہ ایلیس کی مدر یعنی اس ویمپائر کو مار دیں گے تب وہ آدمی جس کا نام فرید ہوتا ہے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ پریشان نہیں ہو اور وہ ایلیس کی مدر کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ لوگ مل کر باقی ویمپائرز کو پیسنجرز سے دور کرتے ہیں لیکن ایک پیسنجر اس پر شوٹ کر دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے کہ میں تو ان کی سائٹ پر ہوں تو وہ اس پیسنجر کو کاٹ لیتی ہے اور فرید کے ہاتھ پر بھی تب ہی وہاں پر ایلیس آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے جہاں پر وہ سائی کو ہائیچیکر بند ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے ایلیس کی مدر وہاں جا کر دیکھتی ہے کیونکہ وہ جگہ سے باہر آنے ہی والا تھا فرید بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایلیس کی مدر اس کا انفیکٹیڈ ہاتھ کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیسنجرز اب ہیلپ کر رہے ہیں کہ یہ سارے ویمپائرز گیبن کے باہر ہی رہیں اب جو ادمی پلین چلا رہا ہوتا ہے ایلیس کی مدر اس سے کہتی ہے کہ پلین کو یہی پر لین کر دو کیونکہ اس میں فیول بہت کم رہ گیا ہوتا ہے در ہم ایک پیسنجر کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے وہ اسی سائی کو کھلر کے پاس جاتا ہے یعنی وہی سائی کو ہائی چیکہ کا اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے ویمپائر بنا دو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ویمپائر بن کے سروائیف کر سکوں گا لیکن وہ سائی کو اسے مار ڈالتا ہے اور اب وہ باقی پیسنجرز پر بھی اٹیک کرنے لگتا ہے ایلیس کی مدر یہ سب کچھ کیمرہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سارے ویمپائرز کو مارنا ضروری ہوگا تب ہی وہ کو پائلٹ اس اکسپلوشن کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ ہائی چیکرز نے پرین میں کرنا تھا اور وہ پلان کرتے ہیں کہ اسی سے وہ ویمپائرز کو ماریں گے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا اس کا ریموٹ ایک ایسے آدمی کے ساتھ تھا جو کہ مر چکا تھا اور وہ دوسری درہ تھا تو یہاں پر ایلیس کی مدر کہتی ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دوں گی لیکن ایلیس بہت اداس ہو جاتا ہے وہ یووی لائٹ آن کرتا ہے تاکہ اپنی ماما کو روک سکے اور ایک پتلی سی جگہ سے ہوتا ہوا اسی کار کو مچاتا ہے اس نے اپنی یووی لائٹ آن رکھی ہوئی تھی تاکہ ویمپائرز اسے دور رہیں اور یہاں پر لکی لی وہ ریموٹ بھی حاصل کر ہی لیتا ہے لیکن جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ سائکوس پر اٹیک کر دیتا ہے اس کی لائٹ گر جاتی ہے تو وہ وہاں پر ایک گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے ایلیس کی مدر کو پائلٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم ابھی لینڈ کر سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی پلین آٹو پائلٹ پر ہم چلدی لینڈ بھی کر جائیں گے اب ایلیس کی مدر فرید سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور ساتھ ہی وہ کو پائلٹ کو بائٹ کر لیتی ہے تاکہ اس کا خون پی سکے کیونکہ اس انرجی کی تو ضرورت تھی ہی تاکہ وہ ویمپائر سے لڑ سکے اب وہ بھاگ دی اپنے بیٹے ایلیس کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ سائیکو اس پر دوبارہ سے اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایلیس کی مدر آ کر اس پر اٹیک کرتی ہے وہ سائیکو کیونکہ اس کی مدر سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ چیز چاہتا ہے اب ایلیس اس سائیکو کا دھیان بٹانے لگتا ہے تاکہ اس کی ماما کو چھوڑ دے لیکن جیسے ہی وہ سائیکو ایلیس کی پاس آتا ہے تو اس دروازے کو اڑا دیتا ہے اسے بلاسٹ کر دیتا ہے تو ایلیس کی مدر اس سائیکو کو اس دروازے سے یعنی اس پلین سے پاہر پھینگ دیتی ہے تو پلین کے ساتھ لٹکنے لگتا ہے وہ ایلیس کو بھی کھیجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرید ہی دیکھ لیتا ہے تو وہ پلین کو سورج کی طرف مور دیتا ہے جس اس کی بوٹی چلنے لگتی ہے اور وہ وہی مارا جاتا ہے ایلیس اب دیکھتا ہے کہ اس کی ماما بہت زیادہ بیمار ہے وہ انہیں خون بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی مدر اسے پیش کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پلین لینڈ ہو جاتا ہے ایلیس ڈوکٹرز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سب ٹیروریسٹ یعنی ہائی جیکرز مر چکے ہیں لیکن فرید ٹیروریسٹ نہیں ہے کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور ڈوکٹرز اسے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ سو سکے اسے ایک ایمبولنس میں بھیج دیتے ہیں فرید سے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے اس نے کچھ پہ نہیں کیا اب اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے کرنل فرید سے کہتا ہے کہ پیسنجرز کو آزاد کر دیا جائے لیکن وہ بھی نہیں مانتا اور آرمی سے کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کر دو اور ساتھے فرید یہ ٹرائے کرتا ہے کہ پلین کو ایکسپلوٹ کر دے لیکن تب ہی وہاں پر ایک سولچر آ کے فرید کو لے جاتا ہے اب جو سولچرز پلین کے اندر گئی ہوتے ہیں پر ویمپائرز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کرنل اور اس کی ٹیم شوک میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیمرہ میں دیکھ لیا ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس ایمبولنس سے باہر جمپ لگاتا ہے اور پلین کی طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدر کا کنٹرول خود پر سے ہٹ چکا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور ایک ایسے بٹن کو پریس کرتا ہے اسے پورا کا پورا ائرپلین بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسے سب ویمپائرز مارے جاتے ہیں اب کرنل فرید کو آزاد کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ فرید پلین کو کسی وجہ سے ہی بلاسٹ کر رہا تھا اس میں کوئی بھی انسان باقی نہیں تھا بلکہ ویمپائرز ہی تھے یعنی فرید ایک اچھا انسان تھا اب فرید فوراں سے ایلیس کی طرف بھا کر جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے